بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستوں کو ہمارے چینل پرنور میں خوش آمدید تو دوستوں جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ ہمیں کوئی بھی کمیٹس میں آپ کی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹس میں لازمی دکھیں ایسے افراد اپنی شخصیت میں سخت مزاجی رکھتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ تلقات قیم کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی مزاج کو سمجھ لیں اور پھر ان کے ساتھ چلیں تاکہ یہ لوگ پہلے بہت سے الجنوں اور پریشانی سے بچ جائیں گے اس طرح دوسرے لوگ بھی ایسے افراد کا مکمل تعاون حاصل کر سکیں گے اور ان کی دوستی سے مفاد حاصل کر سکیں گے لیکن ان لوگوں کے لیے ایسے افراد ہم آئیں گی ضروری ہے یعنی ان کی باتوں سے انہیں انکار نہ کرنا ہوگا بلکہ ان کی باتوں اور اکامات کو تسلیم کرنا پڑے گا پھر یقین ان دوسرے لوگ بھی ان سے پورا پورا فیدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ انہیں ان کی سخت مزاجی کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے افراد پر ہر طرح سے بروسہ کیا جا سکتا ہے تب بھی وہ بروسے کے قابل ثابت ہوگے جبکہ ان پر اندہ اعتماد کیا جائے ان کے معاملات میں دخل نہ دیا جائے اور اس سے ہر طرح قسم جو تک کیا جائے اس طرح ان کی شخصیت پر بھی بروسہ کیا جائے گا وہ ہر طرح سے بہتر ہوگا ایسے افراد آپ پر بروسہ کرنے والے اور ہر طرح سے فیدہ دیتے ہیں اس لیے وہ خود بھی فیدہ حاصل کرتے ہیں ان سے تعاون کرنے میں مفادات بھی حاصل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں تو انہوں نے کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ان کے سیارے کے بارے میں کہ ایسے لوگوں کا سیارہ سوال ہے ان کا نگینہ فیروزہ زمرت الماس موطی اور یکوت ہے ایسے لوگوں کا جو کلرز ہے وہ ارگوانی بنفشی سبز جامنی اور زرد کلر ان کے لیے بہت مفید ہے ان کے لیے پھول موافق کارنش کا پھول موافق ہے اس کے علاوہ دن ان کے لیے ہفتے کا دن ان کے لیے بہت اچھا ہے کوئی بھی کام کرنا چاہے تو ہفتے کے دن کر سکتے ہیں ان کے لیے فگر ایٹ ان کے لیے بہت بیسٹ فگر ہے اور موافق دوستوں میں سور اور سنبلہ ان کے لیے اچھے دوست ہیں ناموافق ساتھیوں میں حمل سرطان اور میزان ان کے لیے ناموافق دوست ہیں اور دوستوں سے ان کو بچنا چاہیے ایسے افراد اصول کے پکے ہوتے ہیں اور اپنے اصولوں پر سکتی سے حمل کرتے ہیں وہ اپنے ملازمین مناسبات تک اچھے سلوک کنے کے موجے بنتے ہیں جو موافق ان سے تیع کر لیں وہ انہی ہارا عالمین دیں گے یعنی کہ کام نہ کریں گے اور زیادہ نہ دیں گے بلکہ کسی قسم کا بانس بھی نہ دیں گے کسی ملازمت کی اچھی کارکتگی پر وہ انہیں اپنی مرضی سے انہام دے سکتے ہیں اور ان پر مکمل بروسہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کسی طرح بھی حق نہیں ماریں گے ایسے لوگ مہنتی جفاکاش اور مشکت کرنے والے ہوتے ہیں وہ دل لگا کر کام کرتے ہیں لوگ انہیں اس لئے انہیں تعریف ان کے نظروں سے دیکھتے ہیں ان کے کاروباری شریک بننا پسند کرتے ہیں اور انہیں اچھی ملازمتیں دے کر بھی کوشی محسوس ہوتی ہے اور انہیں پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال کی حفاظت بھی ہوگی ایسے افراد کسی کو بھی دوکھا نہ دیں گے بلکہ خلوص اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے یہ لوگ محنت مشکت کے خائل ہوتے ہیں اور پوری دیانداری سے ہر طرح کے کام کرتے ہیں لیکن انہیں اس بات ذرا بھی پروانی ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں یا نہیں کرتے وہ جفاکاش سے کام کرنے کو اپنا فرد سفر کرتے ہیں اس لئے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے گوشہ رہتے ہیں ایسے افراد اپنے اندر پرجوش جذبات رکھتے ہیں ان جذبات کے تیت ڈٹ کریں کام کرتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں یہ لوگ سہر و تفری اور ادھر و دھر گھومنے میں وقت ضائع کرنا اچان لگتا ہے یہ لوگ وقت کی پوری پوری قدر کرتے ہیں اور وقت کے دارے کے ساتھ ساتھ مفادت بھی حاصل کرتے ہیں جب ان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کی محبت میں گزارتے ہیں اس لئے انہیں آرام کی کچھ یعنی کہ اسائشیں بھی مجسر ہوتی ہیں وہ زندگی کا لطف محسوس کریں گے اور اس طرح اپنے صحت اچھی رکھیں گے اس صحت صحت کا حسن بھی قائم رہتا ہے اور پھر اپنے خوش جذبات کے تیت دوبارہ کام میں مشکول ہو جاتے ہیں ایسے افراد دوستوں کی محبت کو چھر سا گزرنے کے بعد بھی اپنے اندر تازگی اور طوانائی محسوس کرتے ہیں اس طرح وہ تازدام ہو کر پھر کا یعنی کہ ان کے راز حیات بھی الجے رہتے ہیں اور خوش خورم ساتھ محنت مشکت کر کے اپنے مستقبل کی تفعص کرینے کا بھی باعث بنتے ہیں وہ ہر طرح کا تمیریتی انداز میں ایک کام کا نپسند کرتے ہیں محنت سے جی نہیں چوراتے بلکہ سخت محنت کرتے ہیں محنت سے جی چورانے بلکہ بھی سختی سے نپسند کرتے ہیں ایسے لوگوں میں یہ خوبی بھی اور صفت پائی جاتی ہے کہ وہ جلدی جو دوست بناتے ہیں لیکن ان کی جگری دوست بہت ہی کام افراد ہوتے ہیں ان کے اندر ہی قائبل احتمال دوست ہوتے ہیں وہ آپس میں مکمل برسا کرتے ہیں اور ہر دوسرے کام کرنے یعنی زیادہ سے زیادہ ایسے افراد اپنے دوستوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہیں اس طرح کے دوست بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اچھے دوست ہیں اگرچہ وہ ان کے بے تقلفی سے محفلے بھی جماتے ہیں لیکن ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں ایسے لوگ دریائے دل ہوتے ہیں لیکن زیادہ تعداد میں ان کے دوست اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ محس فرصت کا وقت بزاریں گے ان کے ساتھ گپ چپ لڑائیں گے آپ کو تازہ دام دیکھیں کہ ان کے ساتھ چاہے بھی ہیں کہ اچھے ہٹلوں میں جائیں گے اور خوبصورت سر سبز پارکوں کی سیر کریں گے تاکہ ان کا حسن اور درستی برقرار ان کی شخصیت دلکش نظر آئے ان میں ایک عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ کسی سے ملتے ہیں تو ان کا اندر سرد مہر قسم کا ہوتا ہے اور جب یہ دوسرا شخص پہشمانی اور ناغواری سے محسوس کرتے ہیں اور ان کے اچھے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے ایسے افراد کو خوش کی مزاج سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور جن کی فطر اور مزاج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہیں کسی بھی وقت ان کے لوگوں کی نظروں میں گرا سکتا ہے ایسے افراد کی شخصیت میں بے پناہ کشش مجھوز ہوتی ہے وہ یہ کشش انہیں اس دیمت تجھو کرتے ہیں کہ لوگ منٹی جفاکاشو مساکت پسند ہوتے ہیں وہ سخت گوشی سے کام کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں اس لئے لوگ ان کی تعریف یعنی شخصیت کی کشش کی تعریف کرتے ہیں ان کی تعریف کا بیس بھی بنتی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے مادم شاکت گناہ پسند کرتے ہیں اور کوئی دولت کماتے ہیں وہ اور وقت زیادہ نہیں کرتے ہیں ان کی خلوص کی وجہ سے ان کی عورتی بھی ان کے طرف یعنی جانب مائل ہوتی ہیں ایسے افراد جذباتی دوستی نہیں رکھتے اور نائی ان کے دوستانہ جذبے بے ستی قسم کی ہوتی ہیں یہ لوگ خلوص سے دوستی نباتی ہیں اور یہ یاشی یا فضول سہر و تفریر سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے یہ دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزانہ پسند کرتے ہیں وہ بھی اس کے لئے کہ سخت کامو اور جدویت کے بعد کچھ سکون لے سکیں اور فرصت ان کی وقت کو کشس و بلوسی سے گزار سکیں تاکہ پھر سے وہ تازہ دام ہو کر اپنے کاموں میں مشکول ہو جائیں ایسے لوگ اپنی صحت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ صحت مند ترکتوار اور توانہ رہیں یعنی کہ وہ بیماریوں سے بچے رہیں تو اس لئے وہ سخت میند اور مکشکت کرنے کے وجہ سے اپنی تاندرستی کو بارک رکھنے کا بھی سبب بنتے ہیں ایسے افراد یقین اعتماد اور ثابت قدمی سے ہر کام کرتے ہیں ہر مشن کے لئے ان کی نصوبہ بندی آلہ قسم کی ہوتی ہے ایسے افراد گیرے دوست دو چار ہی روتے ہیں اور وہ دوست بھی ان سے یعنی کہ اس ماد سے انس اور محبت رکھتے ہیں ایسے افراد مزاج کو نہ سمجھنے والے ان سے دوست ہی نہیں کر سکتے جو ان کی مزاج جو طبیقہ سمجھتے ہیں وہ اپنے دوست رکھتے ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں اور ایسے افراد یعنی کہ اس کے طرح کی قسم کے وہ دوست بلکل نہیں بناتے جو ان کو یعنی کہ ساتھا زندگی بھی ان کو پسند نہ ہو ان کے دوستوں کا آلہ قسم کا ذوق ہوتا ہے ایسے افراد اپنی دوست میں ٹھوست پان اور یقین اعتماد چاہتا ہے ایسے افراد دوستی کو یعنی کہ اس پر ایسے سوچتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی کبھی وقت ازارنے کیلئے ان کے ساتھ گپ شپ کر لی جائے لیکن ان کے ساتھ بہم بیٹھ کر چائے نوش کر لی جائے لیکن مسائل اور ان کے مشرعہ بھی کر لیتے ہیں برحال این کی دوستی اور جذباتی انداز دیلاپن نہیں ہوتا ایسے افراد یعنی ایسے لوگوں سے ملقات میں سرد موری ظہر ہوتی ہے اس لیے وہ اسے مغرور سمجھتے ہیں اور اسے کوشک مزاج خیال بھی کرتی ہیں یہ لوگ ایسے ہی لگتے ہیں کہ مگر حقیقت میں انہیں ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح سے انہیں محض یہ بات کمانی اور مرد کی فطرت میں بیچینی اور استراب ہوتا ہے اسے چھپانے کے لیے اس قسم کا قدم اٹھانے پتا ہے یعنی کہ یہ ان کا مغرورانہ انداز ہوتا ہے یہ لوگ جلدبازی سے کام لینے والے نہیں ہوتے کیونکہ انہیں جلدباز مرد اور اس قسم کے لوگ پسان نہیں ہوتے اس لیے وہ صحیح دوست اور صبر و ضب سے کام لیتے ہیں محبت اخلاق سے ان کے دل کو اپنے قبضی میں کر لیتے ہیں اسے شکین اعتماد دیتے ہیں کہ ایسے مرد حقی کی دوست ہوتے ہیں کچھ ہم آپ ان کے شک کو شوبہ کے بارے میں بتائیں کہ اس طرح سوہ اپنے دوستی خات بڑھانے والے لوگوں کو شک و شبات کی نظر سے دیکھتے ہیں دراصل ان کا بچپن ناک خوشکبار اور حالات و اضطرابات و بیچینی کی زیر سائے گزرتے ہیں اس لیے یہ اپنے اندر مشکوک جذبات پیدا کر لیتے ہیں وہ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کسی سے گہری دوستی نبانے کی خواہش نہیں رکھتے کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ اگر ان کا دوست مخلص نہ ہوگا تو ان کے لیے زیمت تقلیف کا بحث بھی بن سکتا ہے ان لوگوں کا جو مزاج یعنی کے شخصیت ہیں زیادہ تار وہ طاقتور شخصیت رکھتے ہیں اس اندر ٹھوسک طاقت اور جذبات رکھتے ہیں وہ ہر طرح کے طوانہ اور مضبوط ہوتے ہیں برجوں کے افراد ازادہ تجارت کا کاروبار سوچ بوج اور صلاحیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ان صلاحیتوں کے پلبوتے پر ترقی کرتے ہیں انہیں کاروبار کے ہر پہلوں میں وقفیت ہو جاتی یہ وہ بہت بڑے کاروبار ہیں یعنی اگر پچیدگی پیدا ہو جائے تو ایک ایسے افراد اپنی باقو بھی اسے دور کر سکتے ہیں محنت اور مشکت کو اکسند کرتے ہیں اور خود بھی میند اور مشکت کرتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ نکاح کاروباری شخصیت بھی اس طرح میند اور مشکت کرے وہ بہم مل کر کامجابیوں اور کاروبار میں ترقی سے ہم کنار ہوتے ہیں ایسے لوگ وقت دکھدروں کی مت کرتے ہیں یعنی وقت وہ زیاد نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح وقت زیادہ کر دیو تو اپنی ترقی اور کامجابی کا موقع بھی زیادہ کر دے گا ایسے افراد کبھی بھی فضور مقت زیادہ نہ کرے گا بلکہ کاروبار میں مقصد سرستہ یعنی کہ وہ تو پھر بھی اس پر یقین کر کے چلے گا اور اس طرح کامجابی حاصل کرے گا اپنی دیانداری کے وجہ سے مالی دور پر متعاد انداز میں اختیار کرتے ہیں اور وہ چھوٹ چھوٹے اخضائجات کو اچانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح یہ کاروبار میں فیدہ اٹھاتے ہیں یہ مرد صاحب گو ہوتے ہیں اپنی تحریف کی وجہ سے بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کوئی بھی اس کی تحریف نہ کرے ایسے افراد اپنے صلاحی ترکھتے ہیں کہ زندگی میں ہر بازی کو جی سکے اور وہ قدر مگن ہو کر کام کرتے ہیں کہ قریب قریب ہر بازی جیت لے ایسے افراد محبت کے معاملات میں جیجک محسوس کرتے ہیں وہ اس طرح وقت ہزارتے ہیں کہ جیجک محبت کرتے ہیں کہ اس کے محبت کرنے کا اور رومان رڑنے کا زمانہ ہوتا ہے اسی محبت کا جوا محبت سے دینے سے جیجک محسوس کرتے ہیں اور اور شرم سے بھی دوری ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کو محبت کرنے میں بھی ڈر اور جیجک محسوس کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ محبت کا جوا محبت سے دیں گے اور اسے اچھی طرح یقین ہو جائے گا کہ اسے ٹھکرایا نہ جائے گا اور محبت کے بدلے میں محبت اور پیار ملے گئے اس سے پہلے وہ ممکن خطروں کو بھی محسوس کر لیتا ہے جب وہ خطرات محسوس نہیں کرتے تو تب ہی ان کی محبت کی جانب اعتماد بڑھ جاتا ہے اور پھر اس وقت اس شخص سے شادی کر لیتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا شور اس کے یعنی کہ میاں بی بھی اپنے وعدے نبا سکتے اور اس کا بہترین تفظ بھی کر سکتے ہیں جب انہیں یقین ہو جاتا ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو تب وہ اپنے چانے والوں سے شادی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی پرشتاکت قسم کے اخلاق کی محول میں ہوتی ہے اسے حق اور باطل میں تمیز کرنا آسان ہے نیز وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مقررہ راستوں سے مونعرف ہو اس لیے وہ جان اندر بچپن کے زمانہ بھی ہوتا ہے جبکہ وہ کھلونے سے کھیلتا ہے ایسے لوگوں کے اندر وفادداری کے جذبات ہوتے ہیں وہ مقلص دوست بناتے ہیں اور جب مرازمت کرتے ہیں تو وہ قابل بروسہ ہوتے ہیں وہ ذمہ داریوں کا ساتھ کرتے ہیں اور ایک ذمہ دار زندگی گزانے کا سبب بنتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایسے افراد دل آرزو منگو اور خواہشات ارمانو اور تمنوں سے بھی لبریز ہوتا ہے ایسے لوگ پیسے حساب کتاب جداد دولت کی حفاظت زیادت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کم قیمت پر چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں اور اپنی دکانوں پر جا کر شاپنگ کرنا اچھا لگتے ہیں ایسے لوگ سیلز کا بورڈ آویزان ہوتا ہے وہ کم قیمتوں والی چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں اپنی چیزوں کی زیادہ سے زیادہ یعنی کے قدر کرنا بھی فضول کرتے ہیں ایسے لوگ ہشیار چلاک ہوتے ہیں وہ اپنی دولت کو فضول مد میں ضائع نہیں کرتے ہیں اور اس طرح دولت اور پردوار اچھا لگتا ہے وہ اپنے اندر ذہین ہے کہ دولت سے زیادہ سے زیادہ منافق کمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی ایسے جگہ پیسہ لگاتے ہیں جہاں اسے بے جنبی بہا فیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب کوئی اس کو تھنس کرتا ہے تو اسے حدف بھی مکمل کرتا ہے ایسے لوگ دوسرے کی محبت کر کے خوشی سکون اعتماع اعتمینان محسوس کرتے ہیں اور ایسے لوگ خوشال مشکبات ہوں گے گزارنے کی بھی فتن سلائیتیں ہر قسم کے حالات پر خوابی بانے کے اندر جتبہ